قربانی کی مکمل دعا اور قربانی کا صحیح طریقہ قربانی کرتے وقت چھوڑی اچھے سے تیز کر لیں اور خیال رہے قربانی کرتے وقت چھوڑی لوہے کی ہونی چاہیے لوہے کے علاوہ کسی بھی چھوڑی سے زبا کیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے قربانی کرتے ہوئے لوہے کی چھوڑی کا ہونا ضروری ہے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیں اور اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کے تیز چھوڑی چلائیں اور جلد زبا کریں زبا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہتو وجہیہ للذی فتر السماوات والارض علام اللہ ابراحیم حنیف وما انا من المشرکین انہ سلاتی ونسکی ومحیایا وماماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بزالکا وعمیت وعنا اول المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر قربانی کے جانور کو زبا کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو قربانی کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم منکا ولکا تقبل منی و اہل بیتی اگر کسی دوسری کی طرف سے قربانی کی ہے تو یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل من من کے بعد وہ شخص کا نام لیں اگر دعا نہ پڑھ سکیں تو صرف بسم اللہ کہہ کر اللہ و اکبر کہہ دیں تو کافی ہے قربانی ہو جائے گی لیکن خیال رہے کہ زبا کے بعد خون صحیح مقدار میں نکلے اگر زبا کیا ایک دو قطرے نکلے اور جانور بھاگ گیا تو یہ زبا شمار نہیں ہوگا زبا کریں رگے کاٹیں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تھوڑی دیر جانور پھر پھر آئے یہ قربانی کا درست طریقہ ہے اللہ پاک تمام مومنین کی قربانی اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے لِگرے کیا لینت کرپا